پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ہندوستان کا تو میں نہیں کہتا فرمایا کہ پاکستان کے اندر میرے جتنا مطالعہ کسی عالم کا نہیں اور حافظہ ان کا اتنا مضبوط ایک مرد تفسیر پڑھاتے فرمایا کہ جس بات کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں مطالعے میں آ جاتی وہ چیز تو فرمایا کہ میں یوں نگاہ اٹھاتا ہوں تو وہ بل کو سامنے میرے لکھی وی آتی ہے کیونکہ ہمیں پڑھاتے حوالے دیتے تھے نا کہ یہ ربط تفسیر مذری تفسیر کبیر مالی منتنزیل ابو سعود جلالین تک میں ملے گا یوں فرماتے تھے ایک مرد پر فرمایا غالبا جلالین میں بھی ہے اس نے فرمایا کہ غالبا میں تب کہتا ہوں کہ جب مجھے ہلکا سا شبہ ہو کہ جلالین میں ہے کے نہیں لیکن جب میں یہ نہیں کہتا اس کا مطلب ہے حوالہ مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے سورج نظر آ رہا ہے اتنا حافظ ان کی صحبت میں بیٹھ کے تفسیر پڑھنے کا ہمیں موقع ملے گجرہ والا میں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دیکھو پیٹ یہاں رکھا ہے اور آنکھیں یہاں رکھئے سر اوپر رکھا ہے اور ٹانگیں نیچے رکھی ہیں یہ فیزیکلی جو تطریب بنائی ہے اللہ نے تخلیق کی اس کے اندر ایک سبق ہے سبق یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ تم اپنی دکان کی طرف قدم بڑھاؤ تم اپنے دفتر کی طرف قسم معاش کے لئے یعنی اس پیٹ کے بھرنے کے لئے تو پیٹ کی روٹی کے لئے تم وہاں قدم بڑھاؤ اور نگاہ رکھو تم اوپر اللہ پر نگاہ پیٹ پہ نہ رکھو پیٹ کو پیٹ کی جگہ رہنے دو قدم دکان کی طرف ہوں گے نگاہ خدا پر ہوگی خدا آپ کے پیٹ کی رزق کا انظام کر دے گا لیکن فرمائے آج ہم نے یہ کر لیا اس پیٹ کو سر پہ سوار کر لیا پیٹ ہمارے سر پر ہے ہم اوپر دیکھتے پیٹ نظر آتا ہے نیچے دیکھتے پیٹ نظر آتا ہے لہذا پھر نہ خدا نظر آتا ہے نہ خدا کی کوئی جو کرشیں سازی نظر آتی ہے اس پیٹ کے لئے پاگل ہو رہے ہیں اس پیٹ کے لئے حلام حرام حلال حرام کو سمیٹ رہے ہیں یار پیٹ ابھی ہر پیٹ اپنا پیٹ بچوں کا پیٹ نہیں پیٹ کو پیٹ کی جگہ رہنے دو سر پہ سوار نہ کرو اگر سر پہ سوار کروگے تو پھر تمہیں خدا نظر نہیں آگا پیٹ نظر آئے گا آج ہماری حالت یہ ہے